مہترم خواتین حضرات گدشتہ سال جاتے جاتے ایک بڑا دکھ دے گیا پروفیسر غفور کافی عرصہ علیل رہنے کے بعد ہم سے رخصت ہو گئے اور نئے سال کا آغاز ہوا تو ایک اور کرب ایک اور تکلیف تکلیف دے خبر ہمیں سننے کو ملی اور قاضی حسین احمد صاحب جو بظاہر ٹھیک ٹھاک تھے کوئی ایسے بہت زیادہ علیل بھی نہیں تھے وہ بھی ہم سے رخصت ہوئے ان دو بڑی شخصیات کی جدائی بہت بڑا صدمہ ہے یہ لوگ دنوں ہفتوں میں تو تیار نہیں ہوتے نا برسہہ برس کے سفر کے بعد کتنے عرصے کی رہازت کے بعد ایسی شخصیات وجود میں آتی ہیں اور وہ اپنے کردار و عمل سے اپنے آپ کو منواتی ہیں بہت ہی محترم لوگ ہم میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے آج ہم ان کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جتنے بھی مقررین یہاں آئیں گے وہ اپنی اپنی یاد ہیں اپنی اپنی باتیں کریں گے اور محض یاد کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ ان کے کردار کی جو ریفلیکشن ہے اس سے ہم اپنے کردار سوارنے کی گرہیں بھی نکالیں گے ہم بہت کچھ سیکھیں گے بہت کچھ جانیں گے آج کا پروگرام پاکستان بزنس فورم کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے میں گزارش کروں گا خلیفہ انوار حمد صاحب سے کہ وہ آئیں اس پروگرام کی بابت بزنس فورم کی بابت اس پروگرام کی غرض و غایت کے بارے میں مختصرا آپ سے کچھ بیان کریں میں میاں تنویر احمد مگون صاحب مرکزی چیئرمن پاکستان بزنس فورم اور کراچی چپٹر پاکستان بزنس فورم کی جانب سے تمام معزز مہمانان گرامی اور پروفیسر عبدالغفور رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کو اور جناب قاضی حسین احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے عاصف لقمان صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ پروگرام پاکستان بزنس سورم جس کی بنیاد محترم قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ نے رکھی انیس سو پچیانوے میں بزنس سورم کے نام سے فاروق لغاری صاحب جب صدر ہوتے تھے تو اس کو اس کی بنیاد ہم نے لاہور میں کنونشن سے رکھی جس میں مسلم تاجر تقریباً دنیا بھر سے ملائشیا اور نائجیریا اور سعودی عربیہ اور ٹرکی سے آئے ہم اپنی کوتائیوں اور اس کے باوجود جو ہمارے پر ہیں ہم اس بزنس سورم کو آگے لے کے نہیں بڑھ سکے لیکن خدا کے فضل سے ہمارے ترک بھائی جو ہیں وہ اس کو لے کے آگے بڑھتے رہے اور تواتر سے اس کے پروگرام کرتے رہے اور یہاں تک کہ جب میں پہلی مرتبہ ترکی گیا تو ان کی معیشت کی بری حالت تھی اس بزنس سورم کے ہی ساتھ میں گیا تھا لیکن جب دوبارہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو الحمدللہ وہی تاجر جو ہے ان کی وجہ سے پوری حکومت میں تبدیلی آئی معیشت میں وہاں کی تبدیلی آئی اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے کاؤس سے کتنے مخلص ہیں اور کتنے لگے ہوئے ہیں اس کی مثال اگر ہم ترکی سے لیں تو ترکی میں یہ کام تاجروں نے کیا اور ہمارا سلوگن بھی ایک ہی ہے کہ پروفٹ ہیئر این ہیئر آفٹر نفع دونوں جہاں کا جب ہم نفع دونوں جہاں کا کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ ایک سلوگن کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو باقی تو انشاءاللہ ان دونوں رانوماوں کے بارے میں لوگ آپ سے شیئر کریں گے میں بھی کچھ باتیں شیئر کرتا لیکن میں نے صرف آپ کو خوش آمدیت کہنا تھا اور یہی کہنا تھا جیسے ابھی سلیم مغل کہ گئے کہ ہم نہ صرف ان کا تذکرہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ ہماری شخصیت میں ان کا ریفلیکشن کتنا ہے کتنا ہم بڑھ کے آگے بات کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مرہومین کو اعلیین میں جگہ عطا فرمائے ان کے براسا کو ان کے عزیز و اقارب کو سبر و سکون عطا فرمائے میں جاتے جاتے یہ بھی کہہ دوں میری پروفیسر غفور احمد سے آخری دو ملاقاتیں ایک ملاقات میرے بھائی غلام احمد اسماعیل کے بچوں اور میرے حافظ نصیر احمد سلیمی صاحب کہ تھرو ہوئی کہ جب وہ بہت دن سے گھر میں تھے اور گھر سے نہیں نکل لئے تھے تو ہم نے ان کو گھر سے نکالنے کا ایک انتظام کیا سی ویو پر ان کے ساتھ ایک چائے بھی اور دوسری مراقعات ان کے آخری ایام میں جب میں ان کے گھر ملنے گیا تب ہوئی اور قاضی صاحب سے خاصی ملاقاتیں لیکن قاضی صاحب سے آخری ملاقات پروفیسر عبدالغفور احمد کے نماز جنازہ سے فارغ ہو کر جب وہ جا رہے تھے ان کے پاس حافظ حسین احمد بھی بیٹھے ہوئے تھے عاصف لقمان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بھٹو صاحب بھی گالی گالی جاتے جاتے روکی یہ ان کی عظمت تھی کہ مجھ جیسے چھوٹے آدمی کو انہوں نے خیر خیریت دریافت کی دعا سلام کیا اور دعائیں دے کے رخصت کیا اللہ تعالی ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے مشن کو پورا کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ